تو دوست آج کسی ویڈیو میں بات کریں گے کہ اگر کسی کو termination later مل جاتا ہے یا کسی کمپنی سے fired ہو جاتا ہے تو اس کے بعد میں آپ کو جو experience later ملتا ہے یا اس کے بعد جو later ملتا ہے جب آپ کمپنی سے terminate ہو جاتے ہو تو اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ کمپنی نے اس پرسن کو terminate کیا ہوا تو جو terminate لکھا ہوا ہوتا ہے تو وہ ہٹ سکتا ہے یہ possible ہے وہاں پر تو اسی کے بارے میں تھوڑا سا discuss کریں گے تو دوست میں آپ کو دکھو بتا دوں یہاں پہ کیا جب بھی کبھی کمپنی میں میس بھی آئیب ہوتا ہے اچار کے ساتھ کچھ پنگا ہو گیا منیجر کے ساتھ ہو گیا کمپنی ڈاؤن ہو گئی یا کمپنی آپ کو سائلی پین نہیں کر پا رہی کمپنی بگ گئی تو اس میں ملٹیپل ریجن ہوتے ہیں ایمپولائیس کو پائیڈ یا ٹرمینیٹ کرنے کے لیے تو ابھی کیا ہوتا اگر آپ کو جاب ملنا تھوڑا سا موسکل ہو جاتا تھوڑا سا ڈیفکلٹ ہو جاتا ہے جو میں جانا بٹ اگر وہیں پہ کمپنی بک چکی ہوتی ہے کوئی دوسری کمپنی کر رہی ہوتی ہے اس کیس میں یا ہو سکتا ہے کمپنی آپ کی سائلی نہیں دے پا رہی ہے تو جب کمپنی کے انسو تو اس کیس میں ہوتا ہے کہ آپ کو جوب تھوڑا سا ایجلی مل جاتا تھوڑا سا آپ کو جلدی مل جاتا ہے بٹ یہاں پہ کیا ہے کہ جب آپ کو ایکسپیریئنس لیٹر ملتا ہے نا تو ایکسپیریئنس لیٹر کو لکھے دیتے ہیں بھائی کہ آپ کو ہم نے ٹرمینیٹ کیا ہے آپ کو ہم نے فائر کیا ہے اس کیس میں کیا ہوتا ہے کہ دیکھو دوست اگر کمپنی میں آپ کا پی اف کٹ رہا ہے اور یہ پی اپ کے ساتھ جو آپ کا بغیرہ ہوتا ہے اس کے ساتھ جتنے بھی ڈیڈکسن ہوتے ہیں وہ ہو رہے ہیں قوم سکسٹین بھی ہوتا تو یہ آپ کی بہت ساری ڈیٹیل کمپنی کے پاس ہوتی ہے تو جب آپ کو ٹرمینیشن ملتا تو وہاں پہ آپ کے پاس ایکسپیریئنس لیٹر ہوتا ہے اور ٹرمینیشن آپ کا ایمیڈیٹ فیکٹ ہوتا ہے مطلب آپ نے تین چار یا پانچ کو ریجان ڈالا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے اچھا ہے یا ساتھ یا آٹھ میں آپ کو بولنے گی آپ اس دن سے مت آنا تو اس کیس میں آپ ٹرمینیشن نہیں ہٹا سکتے ہو اگر آپ کا کمپنی میں پی اف وغیرہ کرتا ہے بائنگی سٹین میں ہے مطلب کی کوئی بھی اگر ریٹن ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہے تو آپ اس کیس میں ٹرمینیشن لیٹر نہیں ہٹا سکتے ہو کمپنی سے اور آپ کو کو اسی بیس پہ جوب ڈھونڈنی پڑے گی بہت ہاں اتنا جرور کہوں گا کی پہلے آپ کو پانچ انٹرویو میں ایک جوب مل جاتی تھی ٹرمینیشن کے بعد ہو سکتا ہے آپ کو دس انٹرویو میں ایک جوب ملے تو تھوڑا سا ڈیفکلٹ ہوتا ہے بہت یہ نہیں ہوتا ٹوٹلی کی آپ کو کسی کمپنی نے ٹرمینیٹ کر دیا تو آپ کو کوئی بھی کمپنی جوب نہیں دے گی بہت ساری کمپنی ہیں جو ٹرمینیشن کے بعد بھی جوب دیتی ہیں وہ وائریس ریجنز ہو سکتے ہیں اب میں بات کرتا ہوں کس کیس میں ٹرمینیشن لیٹر آپ ہٹا سکتے ہو وہ والا کیس ہوتا ہے کہاں پہ جب آپ کو سارے ڈوکومنٹس انہینڈ ملے ہوتا ہے مالو آپ نے کوئی کمپنی جو آن کری اور وہاں پہ پانچ امپلائے ہیں دس امپلائے یا تین امپلائے ہیں بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں ایک جس کرتے ہیں آپ دوسروں نہیں ہے پانچ امپلائے ہوتی ہے تو بہت ایسی کمپنی ہے جو پانچ امپلائے والی ہے جو کرتے ہیں تو پہاں پہ سارے ڈوکومنٹس انہینڈ ہوتا ہے آپ کو پیپر پر بنا کے دے دیتے ہیں جواننگ لیٹر بغیرہ اور ساری بھی آپ کو انہینڈ دیتے ہیں تو وہاں پہ آپ کوئی بھی ڈوکومنٹس نہیں ہوتا تو وہاں پہ آپ ٹرمینیشن لیٹر ہٹا سکتے ہو یا جو آپ کو ٹرمینیشن لیٹر ملا ہے اس ٹرمینیشن لیٹر کو موڈیفائی کر سکتے ہو ایڈیٹ کر سکتے ہو تو اس کیس میں آپ ٹرمینیشن لیٹر کو ہٹا سکتے ہو بٹ نورمالی وہ ٹرمینیشن لیٹر ایسے نہیں ہٹا سکتے بٹ ہاں اتنا ضرور ہے کہ آپ ایچار ٹیم سے ریکویسٹ کر سکتے ہو کہ پلیز آپ میرا ٹرمینیشن لیٹر مت دو میں ریجائن ڈالا ہوں مجھے ایکسپینیشن لیٹر دے دو یہ آپ ریکویسٹ کر سکتے ہو کی ایسا ایسا کر دو بٹ جب کمپنی کے انچہ ہوتا تو نورمالی آپ کو ریجائن ڈالنے کے لیے گولتے ہیں ڈائریک ٹرمینیشن نہیں دیتے ہیں پنگ ہونے کے کیس میں ہے آپ کو مل جاتا ہے وہاں سے ٹرمینیشن بٹ اس سے آپ ریکویسٹ کر سکتے ہو اگر ان کا دو دن چار دن واضح موڈ بلتا ہے تو آپ کا ریجائن ایکسپینیشن لیٹر پراپر بنا سکتے ہیں تو بس آج کی ویڈیو میں اتنی ویڈیو ہوگا ہے اچھا لگا تو لائک سے لائک سے لائک سبسکرائب ضرور کریں میرا نام ہے شبا محمد اپنی ایکسپینیشن لیٹر مومنٹ انڈ ڈونٹ فورگیٹ ٹو لائک سے لائک سے لائک سبسکرائب thank you so much for coming here